اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ابھی ابھی کچھ تھوٹس ذہن میں آئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ آ کر شیئر کرتے ہیں دوستوں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں کچھ دن پہلے خیزہ کا موسم تھا درخت کے سارے پتے جھل سے نظر آ رہے تھے میں سوچنے لگا یار جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں میں بھر سکتا ہے خیزہ کے موسم کو بہاروں میں تبدیل کر سکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے کیا اسے تمہاری بیبسی نظر نہیں آتی اس کے امتحان اس کے آزمائش کو ہم سزا کیوں سمجھ لیتے ہیں یار وہ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا اور یاد رہے تمام آزمائشوں کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نیڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہارے لیے ناممکن ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ اتنی حمد تمہیں کیوں دیتا ہے کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں اس یقین کا موجزہ دکھاتا ہے جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو جس کو اس نصیب پر اختیار ہے اسے منا لو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے توقل کا صلح دے تو پہلے تم اسے اس توقل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ اور یاد رکھو تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور خیزہ کے سبی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں اور وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے تمہاری عمر بھر کے ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی اور یاد رہے اگر دل نہیں بدل لہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرد جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر یہ یہ فکر چھوڑ دو کی کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے اور اللہ صرف نیت اور تڑب دیکھتا ہے تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے پھر تمہاری دعائیں موجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں